السلام علیکم فرنس گلوبل برڈ سلاورز میں خوشحان دید دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے روپیرٹ بیبی کو ایزیلی ہینڈ فیٹ کرا سکتے ہیں بیسے تو ہینڈ فیٹ کرانے کے بہت سارے طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے سرنج کے ثروہ ہم اپنے بیبی کو ہینڈ فیٹ کرا رہے ہوتے ہیں دوستو سرنج کے ثروہ ہینڈ فیٹ کرانے میں بہت ہی سہولت ہے اور چند سیکنڈز کے اندر ہم اپنے بیبی کو ہینڈ فیٹ کرا دیتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک مصیبت یہ ہے کہ اکثر نیو فینسر کے لیے خوشہ مشکل ہوتا ہے ہینڈ فیٹ کرانا اگر ادراسی بھی غلطی کر دیں تو سانس کی نالی میں فیٹ جانے کی ویسے بچہ فوری طور پر ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا بہتر آلٹرنیٹ یہ ہے کہ یا تو آپ ہاتھ سے اپنے بیبی کو ہینڈ فیٹ کرا دیں یا پھر چمچ کے تھرہ اپنے بیبی کو ہینڈ فیٹ کرا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ چمچ کے تھرہ کس طرح سے بیبی کو ہینڈ فیٹ کرائے جاتا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے اندر سانس کی نالی کے اندر فیٹ جانے کا اندیشہ بھی نہیں رہتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ ایک رو پیلٹ بیبی ہے ہم چمچ کے تھرہ اس کو ہینڈ فیٹ کرا رہے ہیں دوستو چمچ کے ثروہ ہینڈ فیڈ کرانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اس کی نسبت سرنچ کے ثروہ فیڈ کرانے میں بہت ایزی لی آپ پئی بچوں کو فیڈ کرا سکتے ہیں چند سیکلز کے اندر اس کی نسبت چمچ سے تھوڑا سا آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا لیکن آپ کا بچہ سیوڑا سیکیور رہے گا اور اس کے اندر کوئی بھی خطرے کا اندرشہ نہیں رہے گا دوستو اس طرح کا چمچ آپ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کے چمچ آپ کو مل جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آگے سے ہم نے اس کو فولڈ کیا ہوا ہے تاکہ بچہ ایزی لی فیڈ لے سکے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے لیکن دوستو چمچ سے فیڈ ابھی ہم کرا رہے ہیں لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا تو بعض وقت بڑا ہونے کے بعد چمچ سے فیڈ نہیں لیتا تو آپ کو سرنچ سے فیڈ کرانا بھی آنا چاہیے دوستو ہمارے چینل پر ایک ویڈیو ڈیٹیل کے اندر موجود ہے جس کے اندر آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے فیڈ کو بنایا جاتا ہے کس طرح سے سرنچ سے فیڈ کرایا جاتا ہے کس طرح سے چمچ سے فیڈ کرا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ہاتھ سے فیڈ کرا سکتے ہیں ان تمام ویڈیوز کے لنک میں آپ کو آئی کارڈ میں دے دوں گا اگر آپ چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیبی کو چمچ سے ہن فیڈ کرائی ہے ویسے تو میں سرنچ سے کرا رہا ہوتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے چمچ سے فیڈ کرائی ہے اس کے اندر کافی ٹائم لگا ہے لیکن ایزیلی اس میں فیڈ کر لی ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا پوٹا فل ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ بھی فیڈ کرا سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ